تو کہا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور یہ حضور کی حیات تیبہ میں بھی تھا ظاہری حیات میں بھی کہ حضور کے پاس جائیں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں جس نے حضرت ابو لبابا سے ہوا آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس ستون کا نام ہے معروف ہے ستون توبہ کے نام سے حاجی جب جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے ریاض الجنہ میں چلا جائے تو اس کی عرض ہوتی ہے کہ استوان ابی لبابا کے پاس دو نفل مل جائیں توبہ کے یہ حضور کے مسلے سے حجرہ آئیشہ کے درمیان میں پڑتا ہے ابو لبابا سے ایک معاملہ ہو گیا بنو قریضہ کو انہوں نے ایک راز بتا دی اشارہ کر کے کیونکہ تمہاری گرزن کاٹ دی جائے گی یہ گزوہ حضاب کے بعد پھر خود ہی انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ بندگا دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہیں بندہ رہوں گا تو حضور نے دیکھا تو اب چونکہ انہوں نے قسم کر لی تھی تو فرمائے ٹھیک ہے جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے اور حضور جاتے ہیں آتے ہیں رستے میں یہ ستون پڑتا ہے تو حضور کے دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلتی کہ اللہ انہیں معاف کر دے چھے دن اور چھے راتیں مسلسل وہ ستون کے ساتھ بندے رہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے اللہ اکبر پھر اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوئی ابھی پردے کے حکام نہیں اترے تھے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں انہیں خوش خبری دے دوں تو فرمائے ٹھیک ہے تو وہ دروازے پر آئیں اور کہا کہ ابو لبابا تمہاری توبہ قبول ہو گئے تو صحابہ دھوڑے ان کی رسیاں کھولنے کے لیے ابو لبابا نے کہا خبردار کس نے میں یہ رسی کھول لی یہ رسیاں حضور اپنے ہاتھوں سے ہی کھول لیں گے پھر فجر کی نماز کے وقت حضور تشریف لائے تو حضور نے رسیاں کھول لیں تو استوان ابو لبابا کے نام سے اب بھی وہ ستون موجود ہے وہاں جب ترکوں نے مسجد نبوی تعمیر کی تو اس مقام کے اوپر جو ہے وہ ستون بنایا اور آج بھی جب حجاج زائرین جاتے ہیں تو وہ اس ستون کے پاس دو نفل پڑھتے ہیں اور وہاں دو نفل پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ صحابہ گناہ کر بیٹھتے تو حضور کے پاس آتے اب حضور کے وسال کے بعد بھی یہ عمل صحابہ میں جاری رہا تابعین میں جاری رہا بعد میں آنے والوں کے لئے جائی رہا اور آج تاکہ امت وہاں جا کے حضور سے شفاعت کی طلبگار ہوتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی حضور کے وسیلے سے طلب کر دی ہے صاحب مدارک نے لکھا اسی آیت کریمہ کے تحر کہ حضور کے وسال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا ایک آرابی دہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لئے جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وسال ہو گیا تین دن پہلے تو پھر اس پہ کیا گزری اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روزے پہ آیا قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لئے آیا تھا اللہ کا کلام پڑھا تھا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ آپ تو وسال کر گئے ہیں تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو زد کر بیٹھا تیرے کولوں انج منگانگا جوے اڑیاں کرے ایانا تو وہ زد کر بیٹھا حضور کے روزہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لئے آیا ہوں میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر بھی جائے تو صاحب مطارق نے لکھا ہے فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَقَ قبر نور اسے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے یہ حضور کے وسال سے تین دن بعد کی کہانی ہے اور اس کے ایک عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا اور ایک دیہاتی آیا اور اس طرح بھی فریادے کی اور فریادے کر کے چلا گیا اور میں بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے اونگ آگئی تو حضور کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ نے فرمایا اے عطبی اٹھو اور اس عرابی دیہاتی کو ڈھونڈو اور جب مل جائے میری طرف سے جنت کی بشارت دے تو مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ درِ طواب پہ دھوتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیس سے ہوتے چلے آؤ کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ پھر کیا ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو لہٰذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں گے اللہ اکبر کرم نوازیاں ہو جائیں گی تو ان کے در پہ حاضری سعادت مند لوگوں کا عمل اور وظیفہ رہا ہے باہر سعادت من لوگوں کے لیے آئے ہوگا جائیں گے